بہت ساری مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں تو وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں آج ان کی جانب سے لیگل ٹیم کا کیا موقف ہے تحریری فیصلے کے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے بلکل اس وقت بہت زیادہ کونشیت ہے ان کی لیگل ٹیم پریشتر سلمان تفدر بھی کمرہ عدالت نہیں چھوڑ رہے وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ریٹن آرٹر نہیں ملتا بلکہ باز وقت ایسے بھی عدالتی نظیریں موجود ہیں جس میں ریٹن آرٹر تو آ چکا تھا لیکن شورٹی بانڈ نہیں جمع کر آئے گئے تھے تو اس میں بھی بلزم کو جیسے ہی وہ عدالت کی پریمسز سے باہر آیا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس لیے پی ٹی اے کی لیگل ٹیم کسی بھی قسم کا خطرہ بول نہیں لینا جاتی وہ تمام عدالتی پروسس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور شورٹی بانڈ جمع کر آ کے پھر ہی وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی پریمسز سے باہر جائیں گے ٹھیک ہے محمد بانڈ یہ بتائی گا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے جی اس سارے معاملے کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی معاونین ہیں بی ٹی اے کی لیگل ٹیم کے وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں وہ پہلے سے ہی شورٹی بانڈ کے جو فارم ہے وہ پیل کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی جو حضرت کا ریٹن آرٹر ہے وہ آئے تو یہ سارا پروسس مکمل ہو جگے ابھی چونکہ ساڑھے پانچ بجے ہیں تو یہ چھے خواہ چھے بجے تک یہ عمل مکمل ہونے کا امکار ہے ٹھیک ہے عمران اور یہاں پر کیا تیارین کی جا رہی ہیں لیگل ٹیم کی طرف سے آپ نے بتایا کہ چھے سے ساڑھے چھے بجے کا وقت لگ سکتا ہے تو جب فیصلہ آ چکا ہے تو باہر کی کا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لاہور پلیس جو پہنچی ہے باہر ویٹ کر رہی ہے صرف چاہیئے گرفتار کیا جانا ہے انہوں نے گرفتاری کے لئے وہاں پر پہنچیں تو کیا دیکھ رہے ہیں منظر کیا ہے باہر کا جی اس وقت پر رینجرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں موجود ہے اور اطلاع یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے بھی کچھ افراد جہاں پر موجود ہیں جو کہ کسی مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری کے اثر سکتے ہیں اور یہی خطشے کا اظہار عمران خان نے اپنے سینئر لائر حامد خان کو سیبی کیا ہے اور کمرہ عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے پونک کیا حامد خان صاحب سے اور انہیں ان تمام تر خدشات سے اگاہ کیا ہے آج ویسے بڑا طویل سیشن چلا ہے جو پی پی آئی لائر ونگ ہے ان کے سیلپیوں کے دور چلے ہیں مختلف چیزوں پر مشاورت بھی ہوئی ہے اور عمران خان نے بکلا کو کہا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ پر ہے آپ نے یہ جہاد لڑنا ہے قانون اور انصاف کی حکمرانی کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ایون کے ایٹیس کمانڈو کے جو اہلکار اسلامباد آئی کورٹ میں تائنات تھے پولیس کے اہلکار تائنات تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ سلپیاں لیتے رہے ہیں اور ملک بھر سے جتنے بھی وکلا آئے ہوئے تھے آج ہر کسی کو اپنی لائف میں خان مومنٹ ایڈ کرنے کا موقع مل رہے ہیں ابھی بھی ساتھ بیٹھے ہیں تو ساتھ جتنے بھی وکلا ہیں وہ باری باری آ کے اپنی تصویریں بنا رہے ہیں باقی کمرہ عدالت کے باہر کا جو محول ہے وہ یہاں سے کورٹ روم سے لے کر جو بی آئی پی انٹری اور ایگزٹ گیٹ ہے وہاں تک رینجرز اہلکاروں نے دو مختلف لائنیں بنائی ہوئی ہیں اور کسی بھی غیر متلکہ شخص کو اس کورٹ روم کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا جتنے لوگ کمرہ عدالت میں آ چکے ہیں صرف وہ ہی موجود ہیں اگر یہاں سے بھی کوئی ایگزٹ ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ انجری کے لیے محمد امران آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا حاصل مالک بھی ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں حاصل بتائیے گا اس وقت آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور کب تک تحریری فیصلہ ملے گا اور کب تک جو ہے گھر جانے کا پروانہ ملے گا محمد دیکھیں فیصلہ ہو چکا ہے جو درخواستن ہی ان میں ریلیف بھی عمران صان کو مل چکا ہے اور اب آرڈر کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آرڈر ملے اور اس کے بعد جا ہے وہ یہاں سے روانہ ہو لیکن جو باہر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ خاطر کا انتظامات کیے گئے ہیں اور سرینجر، سامباد ویڈز اور ایفٹی کیلکار اس وقت تحینات ہیں کہ جو ہی عمران صان کمرہ عدالت سے نکلیں گے تو اس سے وہ سامباد ہائی کورٹ سے روانہ ہوں گے اور اس کے لیے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ تیار مکمل کر لی گئی ہیں تیاریاں اور جیسے ہی عمران صان نکلیں گے تو یہاں سے روانہ ہوں گے آرڈر جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو دو رکنی بینچ ہیں ان کے جانے سے جاری کیا جائے گا جس کے بعد جو ذرائع ہیں اور پیٹی آئی کیلکل ٹیم ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرڈر کا انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی آرڈر فراہم کیا جائے گا اور اس وقت جو مچلکیں ہیں ان کا جمع کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور مچلکیں جمع کروانے کے بعد عمران خان آرڈر لے کے سہاباد ہائی کورٹ سے جو روز سم رکھتے ہیں کمرہ عدالت میں وہ موجود ہیں یہاں سے روانہ ہوں گے تو آج جو ہے اوورال کیسز کے حوالے سے اگر ساتھی جائے تو کافی بڑا چیز ملا ہے عمران خان کو اس سے پہلے عمران خان کو رلیشہ کا کیس کے اندر جو کہ لہوڈ کے اندر مقدمہ اس کے اندر رلیش ملا اور دیگر جتی مقدمات لہوڈ کے اندر عدالت میں انہیں رلیش کیا ہے اور اس کے ساتھ جب آرڈر تحریر کروا رہے تھے تو اس میں حسیب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا حسیب اور عمران ہمیں جو صورتحال اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں چیز ملہ در کے انصاف عمران خان ابھی کمرہ عدالت میں ہی موجود ہے اور ان کا ایسا بتانا ہے کہ